ایک عورت جو کہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی وکیل کا لباس پہن کر کسی طرح پشاور ہائی کوٹ میں پہنچ گئی انصاف لینے کے لیے وہ جب جا رہی ہوگی تو وہ ضرور سوچتے ہوئے جا رہی ہوگی کہ جب میں حکومت میں تھی تو میں نے پندرہ لوگوں کے جبڑے میں گولیاں نہیں مروائیں تھی مارڈل ٹاؤن میں میں نے کبھی بھی ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کیا نہ ہی نعرے لگوائے میں نے نہ ہی ملکی راز کبھی بہر جا کر بیچے جب میں حکومت میں تھی اور میں نے میں نے کہا میں نے کہا بلکل واجبھائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں ان کی پیٹھ میں چھوڑا واقعیتاں گھو فا گیا تھی تو میں کیوں ڈری ہوئی ہوں میں کیوں گھبرائی ہوئی ہوں وہ عورت بہت بہادر عورت ہے اس نے ہر مشکل کا سامنا کیا اس نے یہاں ڈیرہ غازی خان میں وڈیروں کا سامنا کیا جگیرداروں کا سامنا کیا مگر وہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ ایک عورت ہے نا اسے پتا ہے جو یہ کرندے مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ لیڈیز پولیس ہوگی کے نہیں یہ مجھے کہاں سے پگڑیں گے یہ مجھے کس طرح گھسیٹیں گے کیا میری عزت محفوظ رہے گی جب مجھے یہ تہہ خانے میں ڈال دیں گے یہ میرا سافٹ ویئر کس طرح اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے کس طرح اپنے نظریے سے ہٹا سکتے ہیں وہ بیچاری بیٹھی سوچ رہی ہوگی اسے ڈر تھا کیونکہ دس سال کی اس کی بچی ہے اس کا شوہر ہے وہ ایک عورت تو ہے نا عورت سنف نازک ہے وہ تو چھپلی سے ڈر جاتی ہے یہ کہاں کی چیزیں ہیں اسے پتا تھا کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا اسے پتا تھا کہ چار مہینے عمران ریاض گم رہا کسی عدالت نے اسے انصاف نہیں دیا اسے پتا تھا کہ عرشت شریف بیچارہ بار بار خط لکھتا رہا سپریم کورٹ کو کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے ماں اور بہن کس طرح بار بار عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور عدالتیں وہاں پہ بے بس دکھائی دیتی ہے اسے پتا تھا کہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کو تہخانوں میں ڈال کر چار چار پانچ پانچ ماہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ بیچاری پریشان تھی کہ پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور ریاستی کرندے اتنی بڑی تعداد میں اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے جس طرح پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کے قتل میں وہی عورت ہی ملوث ہو جس طرح اس نے ہی فاطمہ جناح پر کتے چھوڑے ہوں جس طرح اس نے ہی بار بار پاکستان کے آئین کو توڑا ہو آئین کو بوٹ کی نوک پہ رکھا ہو جس طرح اس عورت نے ہی ایک عوام کے سیلیکٹڈ وزیر آزم گناہ بھٹو کو فاسی پہ لٹکایا ہو جس طرح اس نے ہی یہ جو بلوچستان سے لاپتا افراد ہو رہے ہیں اس عورت نے ہی لاپتا کیے ہوں اس طرح اس پر ٹوٹ پڑے جس طرح کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑی مجرمہ ہو اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں کوئی دنیا کی طرف سے امن ایوارڈ مل جائے گا وہ بیچاری سہمی ہوئی بیٹھ ہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج رات میری کہاں پہ بیٹے گی کس طہرہ خانے میں بیٹے گی پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا پوچیں گے اسی دوران پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس وہاں پہ برامد ہوئے عدالت میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھے وکیل نے کیس سنانا چاہا وکیل کو کہا رک جاؤ پہلے بیٹی کو کھانا کھلاو اس کے بعد میں کیس سنوں گا وہ ڈری سہمی عورت کیا کھانا کھاتی کیا نبالہ اس کے گلے سے اترنا تھا عدالت لگی تو چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ ابراہیم خان نے کہا کہ بیٹی رونا بند کر دو آپ اس وقت پشاور ہائی کوٹ میں ہو یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا تو اس کے بعد ہونا کیا تھا کیس سننے کے بعد وہ کوئی قاتل نہیں تھی وہ کوئی اس نے ملکی راز فاش نہیں کیے تھے اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا سیاسی مقدمے جس میں زمانت یقینی تھا اس کو زمانہ دے دیا ہے اس کے بعد وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے جج صاحب آپ مجھے بے شک زمانہ دے دیں میں باہر جاؤں گی یہ مجھے گرفتار کر لیں گے پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ نے تاریخی الفاظ کہے بیٹا آپ جاؤ اگر یہ تمہیں گرفتار کریں گے تو میں جانوں اور آئے جی جانے اس نے ایک اور کوٹ میں بیٹھے ہوئے جج کی طرح نہیں کہا عمران ریال یہاں پہ آ تو جائے گا مگر واپس کیسے جائے گا اس نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ کون ہو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہوگی اس نے یہ نہیں کہا یہ اس کے نام کے ساتھ وزیر کیوں لگا ہوا ہے یہ کہاں کی ہے شاید اس کا جو نہ تعلق کسی اور وزیر سے تو نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے انصاف کیا تاریخ میں جب بھی بہادر ججوں کا نام لکھا جائے گا تو چیف جسٹس ابراہیم خان کا نام ضرور لکھا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کی ریسوانسیبیلیٹی تھی وہ اس چیز کی ہی تنخواہ لیتا ہے انصاف دینا اس کا کام تھا مگر اس گھٹن کے محول میں انصاف دینا بہادری یہ ہے اس کو سرانا چاہیے ایک عورت کو کشاورہی کول سے انصاف مل گیا اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں محفوظ ہوں